جو قبولیت کی گھنی ہے آدمی قبولیت کی گھنی ہے تو تلاش شرطہ ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے میری دعا قبول ہو جائے اللہ نے جماعہ کے دن وہ حریت کی جو قدردان ہے وہ جماعہ کی قدر کرتے ہوئے جماعہ کے ایک ایک لمحے کو سوئی اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے متوجہ ہو جا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے اپنے مرادی کو رکھے ہو سکتا ہے کہ وہ خلالی آ جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے مردید میں نہ اچھے مردید میں فرماتے ہیں سارا دن آدمی اپنے آپ کو دعا میں نماز میں زکر میں اللہ سے ماننے میں اس میں لگا جماعہ کے دن اتنا مبارک اور دوستو مزروں پر عزیزوں جماعہ کے دن سورہ اکہف کا پرانا یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کی فضیلتیں بیان ہوئی آپ نے پرانایا کہ جو جماعہ کے دن سورہ اکہف کی دلاغت کرتا ہے جو جماعہ کے دن سورہ اکہف کی دلاغت کرتا ہے اللہ تبارت و تعالی اس آدمی کو اکہف کی دلاغت کرتا ہے اکہف کی دلاغت کرتا ہے یعنی اکہف کی دلاغت کرتا ہے اکہف کی دلاغت کرتا ہے سارے فضیلتوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں اور وضایت میں آیا ہے کہ اگر اس دوران میں تجانی کا فضیلہ بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ تبارت و تعالی اس آدمی کو سورہ قابل کے پرنے کی بلکس سے تجان کی فضنے سے بھی محفوظ سکتے ہیں اللہ بلکس تجان کا فضنہ قرامت سے پہلے اتنا زبطر سے فضنہ ہوگا کہ اس میں اچھے اچھے نوک اس فضنے میں محفوظ ہو جائے کہ اس فضنے سے اچھے نوک اس فضنے کا آسان راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد کو بتا دی وہ ہو وہ جو تجان کے گزرے میں گرفتان ہو گیا وہ کو ایمان سے شرع گیا وہ ایمان سے نکل گیا لیکن جو اس کے گزرے سے محفوظ رہے گا وہ سچا ایمان بلا ہوگا تو بجانوں کے فضنے سے بسنے کا راستہ سونے قرؐ کی دلاوت جمعہ کے دل کرتا ہے یہ سونت بطا کے قابل کے اتر جانت کی آجاب سے بھی محفوظ ہو جائے کہ جو ہمارا ہو اس آجاب کو آجاب و قبل سے اور وہ چاہتے کے دل کرنے کے قابل کے ارنے پاکا موسیقی 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 الگ الگ کچھ وقت معلوم ہوتے ہیں اور ایک نوازت یہ ہے کہ وہ سے پڑی آتی ہے شماع سے لے کر یعنی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کے سنویان میں وہ کری آ جاتی ہے موسیقی